کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھی کہ جیسے مثال کے طور پر یہ میرے دس ہزار روپے ہے تھوڑا سنبھالنا ہاں امانت ہے میری کسی نے آپ کے پاس امانت رکھی چاہے وہ کسی شخص کا ہو چاہے وہ کسی ٹرسٹ کا ہو چاہے وہ کسی انڈیویجول کا ہو چاہے وہ کمپنی کا ہو چاہے وہ باس کا ہو کسی نے امانت رکھی دس ہزار اب وہ امانت جو ایک شخص کے پاس آئی اسے کچھ ضرورت آ گئی اب ضرورت آ پڑی تو کیا وہ پیسے لے کر اپنی ضرورت کے لئے خرچ کر سکتا ہے سامنے والے کی اجازت کے بغیر جب اسے پتا ہے کہ اسے جب بھی ضرورت ہوگی نا تو میں دے دوں گا کہیں نا کہیں سے اجز کر کے اسے جب بھی ضرورت ہوگی دس ہزار چیز ہے نا دس ہزار اس نے رکھا تھا میں دے دوں گا لیکن ابھی مجھے ضرورت ہے تو میں تھوڑا یوز کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں اس آیت کی روشنی میں بتائیے آیت کی روشنی میں کیا ہے صحیح بات آپ کو بتائیے جیسے کہ کلیر ہے کہ نہیں کر سکتے اگر کرنا ہے تو اسے کہو کہ دس ہزار آپ رکھ رہے ہیں نا امانت کے طور پر مت رکھو کرز کے طور پر رکھو آپ مجھے کرز دے دو زبیر بن عوام ردلانوں کے بارے میں یہی ملتا ہے کہ زبیر بن عوام بہت امانتدار تھے اور لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں سنبھالنے کے لئے رکھتے تھے کہ ہمارا ازار پیسے سنبھالو ہماری یہ چیز سنبھالو تو وہ کہتا ہے میں کوئی امانت نہیں لینے والا اگر مجھے دینا ہے نا تو کرز کر کے دو کرز بنا کر کے دو کرز کا ڈاکیومنٹ بنا کے لو تو زبیر بن عوام کے پاس بہت سارے لوگوں کے پیسے ڈپوزٹ ہوتے تھے اور وہ کرز کر کے لیتے تھے اور اسے بزنس میں انویسٹ کرتے تھے کہ جب بھی چاہیے میں کرز واپس لوٹا دوں گا کرز بنا کر کے لیا ہوں کرز واپس لوٹا دوں گا یہاں تکا کے جب ان کا انتقال ہوا تو بہت سارے کرڈیٹرز تھے عبداللہ بن زبیر جب لسٹ دیکھتے کہ اتنے سارے لوگ کرڈیٹرز ہیں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے لیکن وہ بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے بیچ دیا ساری جو ان کی پراپرٹیز وغیرہ بیچ کر کے جب سارے کرڈیٹرز کو پے کیا تو زبیر بن عوام ردلہوں کی جو چار بیوییں تھیں تو ایک ایک بیوی کو بہت سارا حصہ ملا بیوی کا حصہ کتنا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے وراثت میں بیوی کا حصہ اگر بچے ہیں تو ون اپون ایٹ ہوتا ہے ون اپون ایٹ اور چار بیویاں ہیں تو ون اپون ایٹ ایک بٹا آنٹ میں چار حصے ہوں گے اس ایک بٹا آنٹ کے اندر چار ہوں گے وہ چار بیویوں کو جو ملا تو بہت بڑی بڑی پراپرٹی ملی کیوں وہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں سے جو پیسے لیتے تھے تو اسے کرز کے طور پر لے کر خود انویسٹ کرتے تھے اور انویسٹ کر کے جو پرافٹ کماتے اور سامنے والا جب کرز مانگتا تو واپس دے دیتے تو امانت کے طور پر رکھی گئی ہے تو اس کے اندر رد و بدل کرنے میں اجازت لینی پڑے گی کیوں اجازت لینی پڑے گی کیونکہ امانت ہے اور جب اجازت ہم لے لیں گے تو تب کرز بن جائے گی کرز کے اندر رد و بدل کر سکتے ہیں اس کے اندر رد و بدل کرنا ہے اس کو یوز کرنا ہے تو اس کے اندر اس کی اجازت لینی ہوگی تو یہ ہمیں ایک قائدہ دیکھ رہے ہیں اس چیز کے تحت